آداب دوستو میں ہوں یمی واجد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی ہمارے مسائل پروگرام میں آج ہم نے عوامی مسائل کو وزارنی کرنے کے لیے عوامی رہرکار آئیموہ کے خوامی صدر اور سینئر صحافی جناب شمشاد خادی صاحب کو ہمارے اسٹوڈیو میں بلایا ہے اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ہیڈرا کی کارروائی ہیڈرباد میں جاری ہے موسیٰ ندی کی تضعین نو اور اسے سیاحتی مرکز بنانے کے لیے غریبوں کے گھروں کو ڈھائے جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے مسمار کیا جا رہا ہے ان واقعات کا لوگوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور یہ کارروائی کہاں تک ضروری تھی اور کیوں ضرورت تھی یہ سب باتیں آج ہم خادی صاحب سے جانیں گے خادی صاحب سوالے کب خادی صاحب حکومت جب تلنگانہ میں اپنا اقتدار سنوال چکی تھی تو ریون تریڈی نے کئی وعدے کیے تھے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں غریبوں کی بازاوات کاری میں اہم رول ادا کروں گا یہ زمانتوں کی بات کی گئی تھی یہ تمام چیزیں تھیں جو انتخابی حربے کے طور پر استعمال کی گئیں اور کہا گیا کہ چھے زمانتیں سو دن کے اندر پوری کر دیں جائیں گی لیکن اس پر کوئی امن نہیں ہوا اب ملازیمتوں کی بات اگر ہم کریں گے تو ہمارا پروگرام بہت آگے جائے گا بہت ٹائم لگے گا تو ان کی بات ہم اگلے پروگرام کے لیے منطبی کرتے ہیں کیونکہ حالیہ عرصے میں گروپ 1 گروپ 2 گروپ 3 کے ایک زمانت ہوئے تو خیر اس پر ہم بعد میں بات کریں گے ہم آج کی اس محفل میں ہائیڈرا پر گفتگو کریں گے خیر صاحب کو کیا لگتا ہے حکومت کوئی تین جندی کیوں تھی کہ اچانت ہائیڈرا نام کا ایک پہاڑ لوگوں کے سامنے لاکر کھلا کر دیا دیا اور انہیں ڈرائیا جا رہا ہے تھمکایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈبل بیڈروم کا مکام دیں گے وہ چڑیا خانے کی طرح لگنے والے جو گھر ہیں اسے دیکھنے کے بعد لوگ خوبزدہ ہو گئے ہیں موسیٰ ندی کی اطراف رہنے والے لوگ جہاں پر چار بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں اب چاروں بھائی مل کر اپنا اپنا سرمایہ لگاتے ہوگے ایک گھر بنا چکے ہیں تو انہیں ایک ساتھ الگ کر دینا اور گھر کو مسمار کر دینا اس کا کیا مطلب ہے یا یہ چار بھائیوں کے آڑ بچے بچوں کو ملا کر ایک ڈبل بیڈروم دیا جائے گا یا چاروں کو دیا جائے گا یہ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو اتنان بخ جواب دیجئے کہ کس طرح ہیڈرہ کی کارروائی کہاں تک حق بجانب ہے اور کہاں تک اسے غیر ضروری طور پر استعمال کیا جا رہا ہے بہتر شکریہ واجش صاحب آج کا جو سلکتا موضوع ہے ہمیشہ آپ نے جو ہے ایسے موضوعوں کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے کوشش کی اور حکومت کے جانے بھی جو ہے توجہ دلانی کے آپ نے جو کوشش کی ہے خابیلی میں ورق بات ہے جناب واجش صاحب آپ اور پیغرم ٹی وی اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغرم ٹی وی کا اور واجش صاحب سینئر صحافی کا اصل مقصد ہی ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی آپ سے باتچیت ہوتی ہے جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں جب آپ کے ساتھ نشیس ہوتی ہے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج کے اس پورا شوق دور میں جس طریقے سے آپ عوام کی مدد کے لئے آگے بڑھتے ہیں عوام کو جو ہے پریشانیات دور کرنے کے لئے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں یہ وسط سب سے اہم ضرورت ہے اب رہا سوال ہیڈرا کا ہیڈرا کو جو ہے ایک بڑے سیطان کی طرح لاکے جو ہے کھڑا کر دیا گیا ہے عوام کے سامنے یعنی ایک ایسی بھیانک صورت کے ساتھ آگے کھڑا ہوا ہے کہ عوام جو ہے پریشان حال ایدر سے وہ دن بھاگتے پھر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں واجی صاحب یہ بات کہنا چاہوں گا میں مسٹر ریونتریڈی سے مسٹر ریونتریڈی سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اختیدار سمالنے کے بعد جو غریب عوام سے تلنگانے کی غریب ہو یا امیر ہو جتنی بھی عوام تلنگانے میں ہیں جنہوں نے آپ کو اختیدار سمال بہترین جو ہے زیادہ زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کے بعد تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ریونتریڈی کو کہ پہلے انہوں نے جو مینیفیسٹوں میں جو وائدے کیے تھے عوام سے اس کو پورا کرنے کی وقت کے سب سے اہم ضرورت تھی کیونکہ دس سال تک جس طریقے سے کانگریز کا حال تلنگانے میں تھا یا ہندوستان میں تھا جس طریقے سے عوام نے آپ پہ پہ پھروسہ کر کے آپ کو اختیدار سنچا تو اس جانب توجہ دینا ہے ریونتریڈی کی اس وقت شدید ضرورت تھے کیونکہ ہیڈ را جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہیڈ را کی اس وقت ضرورت تھی یا نہیں تھی سب سے پہلے تو میں ریونتریڈی سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ جب تک عوام سے جو وائدے کیے تھے چیز امان لیتے ہوں یا پھر نوکنیوں کا معاملہ ہو یا پھر عوام کی پریشانیاں دور کرنے کا معاملہ ہو گیس سیننڈر دینے کا معاملہ ہو یا اور دوسری بھی جتنے بھی الیکٹریسٹی کا معاملہ یہ سارے چیزیں ان تمام چیزوں پر توجہ دیتے ہوئے کسانوں کو معاملہ تھا کسانوں کو آپ نے کتنا دیا کتنا نہیں دیا کیا دیا وہ تو اپوزیشن لیڈر آپ کے سر پہ سوار ہیں اور آپ کو جو ہے اتنا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کے خاموشی معنی سائز ہے میں یہ ریونٹریٹی سے جاننا چاہتا ہوں اور کانگریس سے تمام لیڈر جتنے بھی ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو سابقہ حکومت کے جتنے بھی عذرات تھے جتنے بھی سابقہ چیف فرشٹر تھے تلنگانے کو چودوے نمبر سے سب سے امیر ریاستت کو لاکے چودوے یا پندرے نمبر پر لاکے کھڑا گر دیا تو اس کی وجہ کیا تھی ریونٹریٹی نے آنے کے بعد یہ بات کہی تھی کہ کیسی آر ہو یا کیٹی آر ہو یا سابقہ حکومت کے جو بھی ذمہ داران ہیں انہیں نے جو جو غلطیاں کی ہیں جس طریقے سے خوم کا احساس کو تباہ اور بات کیا ہے جس طریقے سے لوٹ خسوٹ منائے کیے ان کے اوپر سخت سخت کاروائی کی جائے گی بڑے بڑے پراجیکٹس پر جو ایک لاکھ کروڑ کا جو پراجیکٹس ہا اس کی تھی تو میں یہ ریونٹریٹی سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ صرف کیا الیکشن اسٹن تھا یہ آوام کو بے خوب بنانا تھا یہ پندرہ دلک کی طرح جملہ تو نہیں تھا آپ کا یہ آپ کو اس کا جواب دینا ضروری ہے آوام کے سامنے آپ کو آوام کی عدالت میں آپ کو آنا کیا بھی صوت شدید دورت ہے کیونکہ واجی صاحب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حالانکہ ہم کسی پر تنخید نہیں کرتے تنخید برائے تنخید نہیں تنخید برائے تعمیر ہوتی ہے ہماری ہم یہ چاہتے ہیں کہ تنخید کے تنخید کرنے سے کوئی فائدہ حاصل لونے والا نہیں ہے واجی صاحب حکومت نے جو غلطیاں کی ہے تعمیر کے لیے تعمیر کے لیے آئمت کے اعمیر اور تجاویس ہم پیش کرنا چاہتے ہیں خوبون کرنا یا نہ کرنا ہے مسٹر ریونٹریٹی اور آرور 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 میں بجرس کی ذمہ داری بنتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں واجی صاحب یہ ہیڈرا کا جو ایک بم لاکے جو ہے عوام کے لاکے دال دیا گیا ہے ایک بڑا تھماکہ جو کیا گیا ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں ایک سینئر صاحب ہی ہونے کناتے ایک سماجی جہدکار ہونے کناتے انہوں نے جو عوام سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے اس ہیڈرا کو لاکے جو ہے امام میں تشویس پیزہ کرنا بلانے کی کوشش کیے جو ناخابل خبول ہے ناخابل برداش ہے اور میسٹر ریون تریڈی آپ کو یہ جان لینا چاہیے جس طریقے سے حد کنڈے مرکزی حکومت نے کی تھی آج مرکزی حکومت جو اس کے پر دو لوگوں کے پر کھڑی ہوئی ہے انہوں نے اپنے ختم دبل انجل اور دو لوگوں کے بھروسے پر حکومت کھڑی ہوئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھر جو ناکامی کا مو دیکھنا پڑے تو ایکزیکٹلی خادری صاحب آپ دیکھئے اگلے آنے والے پانچ سال میں یہ چھ زمانوں پر عمل وہ نہیں پائے گا کیوں نہیں ہو پائے گا ایک تو تلنگانہ کا جو بجٹ ہے اور اس حساب سے جو خرچہ ہے وہ بالکل ہی مل نہیں کھاتا ان اسکیمات سے آپ نے آٹیسی بس میں مفت سفر کا وعدہ کیا پورا کیا لیکن روز آنا سات کروڑ کا نقصان برداشت کروڑ سزالہ پہ پڑھ رہا ہے تو یہ عوامی فلاہی اسکیم تو نہیں ہے ملکل دیکھیں واجہ صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں جو مفت میں مفت میں مفت میں وعدہ کرتے ہیں وہ آگے جا کر اپنی شکل کو آئینے میں جب دیکھتے ہیں تو ات مظر آتا ہے ات مظر آتا ہے ملکل تو یہ چیزیں ہیں ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے سیاست میں ہونا تو یہ چاہیے کہ آگ اچھی حکمرانی سے لوگوں میں یہ بیغام پہ جائے کہ ہم نے غریبوں کے لئے یہ کیا اور مستحقیم کے لئے یہی کام کیے یہاں پر کامریس حکومت کوئی کام نہیں کر رہی ہے آپ دیکھئے آپ عقلیتوں کا معاملہ لینے لیجیے یا غریبوں کا معاملہ لینے لیجیے کسی کا کوئی فائدہ ابھیدت نہیں ہوا میں آپ کو بتانا چاہوں گا خاضری صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو اس لئے روگ رہا ہوں کہ آپ اس پر زیادہ دھیان دیجئے گا کہ لوگوں کو راشن کارٹس کے بارے میں کہا گیا ایک وزیر کہتا ہے کہ اگلے ماہ سے راشن کارٹس دے دی جائیں گے یہ ہو رہا ہے کب سے جب سے حکومت آئی ہے جب سے ہو رہا ہے پھر ایک مہینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اگلے مہینے میں پھر اگلے مہینے ایک نیا شوشہ کھولا جاتا ہے اب ایک ہی کارٹ دیا جائے گا ڈیجیٹل کارٹ یہ کیا ہے یہ مزاق ہے لوگوں کے ساتھ میں آپ کار دے رہے ہو کیا آپ زلط بات رہے ہو لوگوں میں کیا کر رہے ہیں آپ کی حکمرانی کس طرف جا رہی ہے ریون فرنڈی کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک گاؤں سے اٹھے ہوئے چیف منسٹر بنے ہیں اور ایک صحافی بطور صحافی آپ نے کام بھی کیا ہے ابتدائی دنوں میں تو آپ کو یہ اخلو فہم ہونی چاہیے کہ آپ جو وعدے کر رہے ہیں پہلے اسے پورا کر رہے اس کے بعد ہائیڈرال آئیے اور اس کا اُلٹا کر کے کوئی اور چیز لائیے تو لوگ اس کو برداشت کریں گے کرتے ہیں لوگ برداشت اور تیلگنا رہا کہ وہ ہم پورا من ہے اور آپ کے دورے حکومت میں جب سے آپ کی حکومت بنی ہے تین مرتبہ فسادات کام ہو دیکھنا پڑا ہے ابھی تک ایک تو جینور میں پھر چکندر آباد ٹیمپل اور اس کے بعد زہیر آباد تو یہ سب چیزیں کیا ہے تو یہ ان پر آپ روشتی ڈالیے بلکل واجی صاحب آپ نے جو تفصیلی طرح پر جو ہمیں اچھے سوال کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے تھا آپ کو کیوں کہ ایک سینئر صاحب یہ ہیں آپ کی نظر عوام کی نصفے ہے اور حکومت کے نصفے بھی آپ جو ہے دکھتی رکھ پہ آپ ہمیشہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا واجی صاحب جس وقت انہوں نے چھے زمانتوں کا ماملہ ہو یا جو بھی انہوں نے اسکیمات کا آنسمنٹ کیا مینورڈیس کے لیے توام تلنگانہ کے عوام کے لیے ہو ہونا یہ چاہیے عام طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی آئی ایس ہیں جتنے بھی آئی پی صاحبی سے ان سب کے ساتھ جائزہ اجلاس لیتے ہوئے ان سے جب تک آپ معلومات حاصل نہیں کرتے کہ بھائی یہ چھے زمانتوں کے پر ہم کو کسنا بجٹ ٹھونا پڑے گا کسنا بجٹ اس پر خرچہ کرنا پڑے گا تو میں میسٹر ریونٹلیس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری تجویز ہے ماننا یا نہ ماننا آپ کی بات ہے ہم جو ہے جمہوریت ملک میں رہنے کے مطابق یہ میری اپنی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ کی نظر میں یہ باتیں لانا بہت دنے گی ہے وہ تاہیوں وہ آپ جیسے صحافی اگر سامنے لائیں گے تو لوگ اس کو سچ مانائیں سچ مانائیں کیونکہ اب دیکھیں عوام نے آپ چھے زمانتوں کا معاملہ ہو یا کسانوں کا معاملہ ہو یا نوکروں کا یہ تمام چیزوں کے آپ جب آپ مینیفیسٹوں میں آپ نے دیا تھا مینار ایڈیس کے لئے چار کروڑوں کے بجٹ کی بات کی تھی تینہ دار تینسو دیا اپنے اس میں بھی آپ نے دھوکہ دھڑی کی تو سب سے پہلے میں ریون تریٹی سے بات کہنا چاہوں گا کہ حکومت چلانے والے آئی ایس آئی ایس آفیسر سے ان کو معلوم ہے کہ کس طریقہ سے حکومت چلائی جاتی ہے پائیسہ کس طرح پائیسہ کس طرح جاناتا ہے آپ جو ہے فائنس کے جو سپیشل چیف سیکریٹری ہیں ان سے بات چیت کرنے کے بعد ایک ماہ ایک ماہ سے بھی اجلاس رکھنے کے بعد آپ کو یہ تمام زمانتوں کا انانوسمنٹ کرنا تھا اور انانوسمنٹ کرنے سے پہلے اس سے پہلے بھی آپ سے یہ بات چیت ہوئی تھی میں نے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کسی بھی اسکھیم کو روبو عمل لانے کے لئے اس کو ہنڈیڈ پرشن اس کو کامیان بھی سے ہن کرنا ہم کنار کرنے کے لئے بجٹ کی سخت ضرورتیں ہوتی ہیں پیسے کی ضرورتیں ہوتی ہیں مالیہ کی ضرورت ہوتی ہیں تو مسٹر ریون تلیٹی ہونا تو یہ چاہیتا ہے کہ چھے زمانتوں بھی جو آپ نے بات کی اور جتنے بھی آپ اسکیمات کے بارے بات کی ہے جو وائدے آپ نے کیے ہیں سب سے پہلے ایک جائزہ اجلاس لیتے ہو ہر اسکیم کے لئے ہر زمانت کے لئے کتنا بجٹ آپ کو مختص کرنا ہے وہ بجٹ مختص کرنے کے بعد ہی اگر آپ اس بات کا انانسمنٹ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں جو شکوش بات پیدا ہوئے وہ دور ہو سکتے تھے مگر ہوا یہ ہے کہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اب یہ کھلا نظر آ رہا میں کبھی تنخید نہیں کیا مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف اختتار حاصل کرنے کے لئے جو آپ عوام سے جھوٹے ہوا دکھئے تو میں اب بھی وقت ہے آپ کو سمجھنے کا وقت ہے آپ نوجوان ہیں مگر نوجان ہونے کے باوجود بھی تجربہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ بھی ہوگا مگر مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ جیسے آپ نے اب یہ سوال کیا کہ آپ عوام کی امنگوں اور امیدوں پر پورا نہیں اتر پائے آپ پورا اتر نہیں پائے عوام میں جو بیچینی ہے عوام میں جو ایک خسم کا جو ایجان پیدا ہو گیا ہے کہ بھئی جس حکومت کو ہم نے اتنے بڑے پائمانے پر ان کو حکومت سمال لے کا موقع دیا اور ہماری فلاو بابوت کے لئے کام کرنے کے لئے آپ جو وادی کیے مینفوسٹوں میں جو آپ وادی کیے تمام وادوں کو جو ہے رکھتے ہوئے آپ جو ہے ایک واد آپ چھے زمانتوں میں سے آپ کتنے زمانتیں پوری کیے یہ اب یہ مسٹر ریون تریٹی کی اور عربہ پر مجاز کی ذمہ داری ہے کہ راشن کارٹ کی آپ نے بات کی اب ایک نئی بات شروع کر رہے ہیں جو ڈیجیٹرل کارٹ مسٹر ریون تریٹی میں آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ صرف جو ہے زبانی زمانت خط کر رہے ہیں یا جملے بازی کر رہے ہیں اب یہ ڈیجیٹرل کارٹ ہے اب میں آپ سے اس بات کا سوال کرنا چاہوں گا آپ کو جواب بھی دینا ضروری ہے یہ ڈیجیٹرل کارٹ بھی جاری ہوگا یا پچھلے وادوں کی طرح اس کا بھی جو ہے اور ایک نئے کارٹ جنم لیں گا اور اس کو ردی کے ٹوگرے میں دال دیا جائے گا بہرت مسٹر ریون تریٹی اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے منیفرسٹوں میں جتنے وادے کی ہیں جتنے زمانتوں کی آپ نے بات کی ہے چاہے نوکرےوں کی ہو چاہے وغبٹ کی جائدہ دیں واپس لینے کی ہو ان تمام کے طرف آپ کو فوری طور پر ہنگامی طور پر آپ کو آگے بڑھتے ہوئے ان تمام معاملات کو درست کرنا آپ کو بہت ضروری ہے جنگی خطوط پر آگے بڑھنا پڑے گا ورنہ آپ نوشتہ دیوار پڑھ لیجئے جب عوام میں اتنا شعور آگیا ہے کہ جو لوگ آپ کو جو ہے استعدار سوپے ہیں آپ کے حاصل سے کھیچنے میں پانچ منٹ کا وقف بھی نہیں لگے گا اب یہ تین چار سال کا وقفہ ہے مگر اگر آپ واقع چاہتے ہیں کہ کانگریز حکومت آگے بڑھے کیونکہ کانگریز ایک نیشنل پارٹی ہے تو آپ کو اگر حکومت کی ساکھ بچانا ہے کانگریز کی ساکھ بچانا ہے خود آپ ایسے چیف میریسٹر اپنی ساکھ بچانا ہے تو جسے نوائد یہ آپ نے کیا ہے ان کو آپ پورا کیجئے اس کے بعد ہیڈرہ لائیے موسان عدی کے اوپر جو ہے سونی کا بریج بنا دیجئے ہم کو اس سے کسی قسم کی ہم کو کئی اپجیکشن نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے پیچھلی حکومت کے سربراہوں نے بڑی بڑی بات کی تھی کہ کوئی جو ہے جابان بنا دیں گا کوئی سنگاپور بنا دیں گا مگر عوام کو دھوکے دے کے آج جو ہے کس کونے میں بیٹے ہوئے ہیں اور حکومت پہ جو غلطیاں کر کے جانے کے باوجود ہوئے حکومت پہ اپوزیون تنخیطہ کر رہے ہیں اور آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ میں آپ کی حکومت میں یقینن کسی سسم کے کمزوری ہے یا پھر آپ جو ہے جو وعدے آپ نے عوام سے کیا ہوں ٹال موٹرل کی پارسی کر رہے ہیں یہ ٹال موٹرل کی پارسی چلنے والی نہیں ہے عوام میں عوام میں شعور و بیداری آ چکی ہے عوام جان چکے ہیں کہ کون ان کے لیے کام کرنے والا ہے کون ان کو دھوکہ دینے والا ہے کیونکہ پچھلے سربراہ مصر چندر شکر رہا کہ دھوکہ دھڑی سے یہ لوگ بیزار نالا ہوں گئے تھے آپ بیزار ہونے کے بہوجود آپ کو اختیدار سمنے کے بہوجود بھی اگر اس کے بہوجود بھی آپ اپنے اختیدار کو صحیح سے استعمال نہیں کریں گے تو پھر آنے والا کل آپ آنے والا کل اور عوام کے سامنے آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا ہاں آپ عوام کے تمام مطالبات پورے کیجئے غریبوں کی مدد کیجئے ریل فیر اس کی مات پہ عملہ اور کیجئے اس کے بعد ہیڈرا لائیے اس سے خطرناک چیز لائیے موسیٰ ندی کو سونے چاندی سے آپ کلر کلر کر دیجئے رنگ دیجئے آپ جتنا خوبصورت بنانا ہے بنائیے مگر اب یہ جو ہیڈرا کے نام پہ جو بدصورتی تلنگانے میں پھیلی ہوئے مزمار کرنے کا جو ہے اب غریب غریبہ وہاں وہاں سے جا رہے ہیں دس لوگوں کا ایک فیملی ہے دو بیڈروم مکان میں کس طرح رہیں گے مسٹر روین تلیڈی آپ کو اس کا جواب دینا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر اگر واقع وہ غیر خانونی طور پہ انہوں نے وہاں پر مکانات بنائے ہیں تو پھر انہوں نے ٹیکس ادا کیا میسفل کارپریشن ہو یا پنچائے سمیت ہو انہوں نے مکانات بنانے کی اجازت دی اجازت دی اگر واقع وہ لوگوں نے غیر خانونی طور پہ بنایا ہے تو جنہوں نے اجازت دی ان کے خلاف سخت سخت کاروائی کی جانی چاہیے اور اگر واقع آپ کو مساردی کو صحیح بنانا ہے جو بھی کرنا ہے مگر یہ سب چیزوں کو ایک جانب رکھتے ہوئے عوام سے جو آپ نے وعدے کی ہیں فلاہ بیبود کے جو وعدے کی ہیں جو اسکمہ تاپنے ہونو سپنٹ کیے جو ویل فیر کی آپ نے باتیں کی ہے اس پہ آپ کی توجہ بنائیے یا نہ بنائیے ہم کو اس سے کسی خصم کو کوئی ایبجیکشن نہیں ہے اور ہونا تو یہ چاہیے اگر غیر خانونی طور پہ جب آپ پچیس دار کی رخم دے رہے ہیں یا دو بیڑوں مکان دے رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ جو جن لوگوں نے جتنی لاغت سے وہاں مکانات بنائے ہیں موسیٰ کی کنارے ہوئے یا اس حساب سے آپ خاتے رخہ رخم دیتے ہوئے ان کو جو ہے تشفی بخص جو ہے ان کو جواب دیتے ہوئے ان کو ایک اچھی زمین الارٹ کرتے ہوئے جس طریق سے سنوے نے اپنا خوابوں کا محل جو بنایا تھا اسی طریقے کا اگر محل اسی طریقے سے اگر مکانات بنا کے آپ دیں گے تو آپ کی بھی نیک نامی ہوگی اور عوام میں آپ کا جو اعتماد ہے وہ بھی بہا لگا ورنہ عوام اب جس بیچے نہیں اور بے سراری سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ آپ کے لیے خطر ایک گیرنٹی ہے آپ بھی وقت سے سمجھ جائیے بہر کف ہماری چند تجاویز آپ کے سامنے رکھے ہیں اگر آپ اس پر عمل اور ہی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے لیے بھی خود چیف مینسٹر کے لیے بھی اور تلنہ نانی عوام کے لیے بھی خوش آئند بات ہوگی شکریہ خالی صاحب بہت بہت آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں آپ نے کہا کہ یہ جو ہیڈرہ کا سلسلہ چل نکلا ہے اسے بند کیا جائے تاحال آپ غریبوں کی بدت کے لیے آ گیا ہیں اور آپ نے اشاروں کنائیوں میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک طرف منجھا ہوا ایک سیاسی خائد چدرہ وابو نیڑو ہے جو آندھر پردیش کی ترخی کے لیے دور رہا ہے اور وہاں خواتین کو مفت بس سورگتا آغاز کیا گیا ہے اور ساتھ ہی سال میں تین گیاسی لیڈر کو مفت کر دیا گیا ہے کن دیا گیا ہے حال حال میں بنی حکومت بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے جو میں سمجھ سکتا ہوں میں عوام کے سامنے بولنا چاہوں گا خالی صاحب آپ جو کہنا چاہ رہے تھے کہ آنے والے پانچ سالوں کے بعد ہو سکتا ہے تینگو دیشم تینگا نامر بھی آ جائے ایسا ممکن ہے کیونکہ چندرہ و نیڑو کا دماغ جو کام کرتا ہے وہ ریون ترڈی کے پاس نہیں ہے کیوں نہیں ہے جب آپ کام کرتے ہیں اپنے ماتحطوں کو لے کر جب آپ کسی فلاحی اسکیم کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کی استطاعت کتنی ہے یہ دیکھ کر آپ کو جواب دینا چاہیے اکبر الدین اویسی نے ایوان میں پوچھا تھا کہ آپ اتنے چھے اسکیمات لا رہے ہیں تو پیسہ کہاں سے آئے گا تو سب نے اٹھ کر جواب دیا تھا کہ ہم لائیں گے لائیں گے لائیں گے لائیں گے تو اکبر الدین اویسی نے تنظیہ انداز میں کہا تھا کہ اچھا ہے آپ لائیے اس کو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اسکیمات آئیں لیکن ابھی تک ان اسکیمات کو روبائے عمل لانے میں حکومت اپنا کام ہو گئی ہے تو ایسے میں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں انہیں راشن کار دیا جائے غیر ایک ہی نہیں صورتحال پیدا ہو گئی ہے راشن کار انہیں مل نہیں رہا ہے پانچ سو روپے گیاس کنیکشن کے گیاس کے نہیں مل پا رہے ہیں اور ساتھ ہی سواتین ہر مہینہ بیک میں جا کر پوچھتی ہیں کہ ڈھائی ہزار ہمارے اپنیٹ میں آئے نہیں آئے اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی تو یہ تمام اسکیمات کو روبائے عمل لانے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونس ریڈی کو پہلے ٹال مٹول کی پالیسی کو ترک کرنا ہوگا اور انہیں عوام کے سامنے آ کر یہ بیان دینا ہوگا کہ کب سے وہ ان اسکیمات کی عملہ واری کرنے والے ہیں خادر صاحب کے یہی سوالات تھے اور انہوں نے خوب اشارہ دیا کہ آنے والے الیکشن میں کانگریز بری طرح شکست کا سامنہ دیکھ سکتی ہے اگر وہ ان اسکیمات پر عملہ واری نہیں کرتی آپ دیکھ رہے تھے پیغام ٹی وی ہمیں دیجئے اجازت آدھا شب بخہد